مارننگ ایبری ون دوستو آج میں پہنچ چکا ہوں رشب کے گھر میرا دوست رشب آج بنانے والا ہے بینڈی چلو بھائی دیکھتے ہیں بھائی یہ ڈیلی کی ایک سے دول ون ڈے بینڈی کے نکالتی ہیں اپنے گھر سے اور گھر کی ساری سبجیاں ہاتھتی ہیں بھائی یہ دیکھو بینڈیاں اور رشب بھائی بول رہا ہے کہ مجھے بینڈی بنانے نہیں ہوتی تو میں آج بینڈی بناؤں گا آپ کا بھائی آپ کو بینڈی بنا کے بتائے گا آج یہ کڑائی میں تیل دالنے والا ہے سب سے پہلے کڑائی میں تیل دالیں گے کڑائی میں مسالہ بگیرہ ڈال دی ہے ابھی میں اس کو شیئر بگیرہ دی ہے ہم کو لیتے ہیں کافی اچھی ہو آرہی ہے ابھی مسالہ بگیرہ ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس میں بینڈیا ڈال دی ہے تو بھائی ڈال دی ہے بھائی ڈال دی ہے سالے میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس کو ہم دھی میارٹ میں پکائیں گے بھائی اس کے اوپر دے دیتے ہیں آئی اور کر دیتے ہیں دھی میارٹ بھائی دھی میارٹ پر رکھیں گے پانداز منٹ لگیں گے تو بھی ڈی ریڈی ہو جائے گے بھائی گین ڈی بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو بھائی اس پوڑی تھی شیڑ وکرہ دے دیتے ہیں بھائی کافی اچھا ہی اگر اس کو آ رہی ہے بھائی اس چک کر لیتے ہیں بھائی اچھا راڑ چک کر لیتے ہیں اچھا رار شيء دیا چکڑ زنے کچھ شیئے ہم اس کو اٹھا کے نکھے رکھیں گے کافی سکندر خوش ہوا رہی ہے میں نے آپ کو دکھائی بینڈی کیسے بنتی ہے ریشو کو بنانے نہیں آتی تھی اور اسی کو میں نے سکھا دی ہے بینڈی کیسے بناتے ہیں تو اب یہ بڑے چاو سے کھا رہا ہے ریشو بینڈی ریشو میرا فرینڈ بڑے چاو سے کافی ٹیسٹی بنائی ہے کافی ٹیسٹی بنائی ہے یہ بینڈی کافی ٹیسٹی کیونکہ میں نے بنایا یہ دو ٹیسٹی بنائی ہی تھی ریشو آگے یہ بینڈی کیسے بناتے ہیں یہ بڑے چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو میں بھی کھا لیتا ہوں تھوڑی سی بینڈی بھائی یار تھوڑی سی میں بینڈی ٹیسٹی بنائی ہی تھی بھائی کار کے سازش بینڈی ٹیسٹی بنائی ہے